تو کوشش یہ کرو کہ حق بی بی زہرہ ضرور دینا اپنے چھوٹے بچوں کو حرام مت کھلاؤ جو نسل تباہ ہوتی نا میں پتچیس تیس سال سے یہاں دیکھ رہا اب تو انڈیا پاکستان میں بھی ہوئی یہی حشر ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ خالی امریکہ میں یا ویسٹ میں انڈیا میں بھی ہوئی حرام کھاؤ گے تو مانا جنریشن تباہ ہو جائے گا اب روڑے کہ میرا بچے کے لئے کوئی دو میں تو تھک گیا دو دعا دو اب یہاں آنے کے بعد بھی کئی دعائیں دینا پڑا میرا بچہ سیرات مستقیم پہ نہیں ہے میری بات نہیں سنتا میں کیا کرو بات نہیں سنتا تم نے سٹارٹنگ میں کھلایا کیا لیکن حرام بیٹ میں رہے گا اس کے اثرات ہوگی ویسا نہیں ہے کوئی بڑا کمال نہیں کر رہی یہ لاجب ہے واجب ہے واجب ہے واجب ہے اگر نہیں دو گے تو ہمیشہ رسک کے لئے سٹرگل کرتے رہو گے اور جو خمج دے گا کبھی وہ ایسا نہیں ہوگا کم از کم در زینب والے سن رہے وہ نہ اتنی خاموشی سا جاتی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پیسے مانگ رہے ہیں بابا کوئی پیسے مانگ رہا نہیں ہے یہ شکر ادا کرو کوئی بولنے والا بھی ہے اگر میری مجلس سے در زینب میں کسی ایک نے بھی دے دیا تو یہ تینوں مجلس سے میری کامیاب ہوگا ہے نیرے ہیلی ہیلی محمد والے محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد والے محمد چیتھنا دو گے اور ایک ایک ڈالر کا حساب کر کے دے دا یہ کبھی ذہن میں مت لاؤ کہ اگر میں دوں گا تو میرا پیسہ کم ہو جائے گا حسین کسی کا رکھتے نہیں اور آپ کو ایک بات بولو جب بات آئیے تو سنی لو جب آپ کا موٹ بن رہا تو سنی لو چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بڑا مشہور جمعہ مولا کا کہ جو خمز دے گا مثال کی طور پہ 24 میں مثال دے رہا ہوئے آپ نے 10,000 ڈالر دیئے یہ ساتھ مولا کہتے ہیں کہ آئندہ سال تم دھگنا دوگے پانچ سال میں ملینر بنوگے حساب بتاؤں 10,000 ڈالر آگر 24 میں دیا تو 25 میں کتنا دوگے 20 20 دوگے اتنا کماؤگے تو 20 دوگے نا اور 27 میں کتنا دوگے 40 چالیس ہزار اور 28 میں کتنا دوگے 80 80,000 امیجن کرے تو کتنا کم آرے آپ اور 29 میں 160,000 پانچ سال میں اتنا پروفیٹ ہو جائے گا کہ ایک ملین ڈالر تم پروفیٹ کماؤگے گھبراؤں مت کبھی نہیں گھبراؤں ہمیشہ دیکھ کے شکر ادا کرنا کہ اللہ تُو نے سعادت دی توفیق دی کہ میں حق زہرہ دے سکا میں میری ماں بہنوں کو بہت رجز سن رہے ہیں اپنے اپنے شوہروں کو سے آپ ہر چیز مانتے ہیں نا میں روک رہا نہیں ہوں ضرور مانگو یہ آپ کی رائٹ ہے عورت کی رائٹ ہے اپنے شوہر سے مانگیں لیکن اسلام کے فریم میں رہے کے مانگیں سمجھنا ہی جیسے عمرے پہ ہم جاتے ہیں گروپ کے ساتھ تو عمرے کے لیے یہ ہے کہ ایک دفعہ عمرہ اگر ہو جائے تو بیوی اپنے شوہر سے شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو سونا دلائے مکہ میں یہ حدیث ایک دفعہ میں نے وہاں عمرے میں پڑھ دی میں کیا کروں عورتیں ہنگامہ مچا دیا اپنے شوہر کو کہ مولانا نے کہا یہاں آنکھیں سونا دلو تو میں میری با مہنوں سے در زینب میں بول رہا آپ بیوی کے ازاکھنے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے شوہر سے ایک ہزار چیزیں مانگیں وہ آپ کی رائے گھر جو چاہے کریں اس سے مطلب نہیں ہر چیز تو مانگ رہے اس چیز میں نیجن کیوں نہیں کرتے کہ حق زہرہ دے رہے ہو بیوی چاہے تو شوہر سے دلا سکتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کو چاہیے دلائے کہ خود بھی حلال کھائے اپنے معصوم بچوں کو حلال کھیلائیں تو کوشش کرو کہ شہزادی کا حق ہم ادا کریں اور یہ حق ادا ہو گیا نا تو جب موت آئیں گی نا مولانی کا جملہ ہے نجب علاہ میں کہ اپنے پیٹ کو زمین کے کھیڑوں کی رضا مت منو امام علی بور رہے ہیں میں نہیں بور رہا ہوں امام علی بور رہے ہیں کہ زمین کے کیڑوں کی رضا اپنے شکم کو مت بناو اس لیے کہ اگر تم بناو گے حرام کھاؤ گے تو تمہارا اوپر ہزاروں کی تعداد میں حملے ہو جائیں گے بس آپ سالوات پڑھ لیں میں زیادہ نہیں ہوتا